ہمارے محل نے کہا کہ نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک چیئر پہ بٹھا کے تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا یہاں زنا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اور عورت نے گنگرو باندھ لیا کپڑے اتار دے سکرین ننگے ہوگی ساری رات ہمارے نوجوان ننگے ناش دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں تو جب ایسی راتے گزریں گی تو اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں کسی رات کو زمین کروٹ لے اور سب کچھ اندر اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر چلا جائے کوئی پتہ نہیں کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں یا بجلیاں اللہ تعالی کی وہ بے لگام ہو جائیں یا اللہ تعالی کی تلوار بے نیام ہو جائے یا میرے اللہ کے بادلوں کے تیور بدل جائیں یا زنین آسمان کی گردش بدل جائیں توڑی دیتا ہے دنیا میں ایک قوم بے حیاء بے غیرت آئی تھی لوت علیہ السلام کی اللہ نے ان کو پانچ عذابوں سے مارا دنیا کا سب سے بڑا کافر سرعون ہے سرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر سرعون کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا خدا ہی میں ہوں انا ربکم الاعلا میں خدا ہوں یہ دعویٰ یہ دعویٰ دنیا میں کسیز نے کیا سجدہ کروایا بادشاہوں نے خدا ہی میں ہوں یہ صرف سرعون تھا اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کیا لیکن لوت علیہ السلام کی قوم پہ پانچ عذاب آئیں ہیں پانچ زمین میں زلزلہ فرشتے کی چیغ پتھروں کی بارش چیروں کا مسخ ہونا اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے آسمان تک جا کر زمین کے گراتے مارنا یہ کٹھے عذاب اللہ نے پھینکے ان پر ان کی بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے ساری دنیا بے حیائی کے خوطناک شکنجن آ چکی ہے ناچ گانا آوارگی عورت کپڑے اتار چکی ہے نوجوان کی نظر بے حیائی ہو چکی ہے ہاتھوں سے قرآن اتر کر گٹار آ چکا ہے اور میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو توفان آیا تو مسجد بھی بہ جائے گی منظر بھی بہ جائے گا جب بجلیاں چھمکیں گیں اور گرجیں گے بادل تیور بدلیں گے زمین آسمان کے پھر 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 اللہ کی سنت ہے اللہ پھر انہی کو بچاتا ہے جو اوروں کو بچانے کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ورنہ اس میں ہر شے بہ جاتی ہے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری قوم کے ایک لاکھ کو پکڑنے لگاؤں چالیس ہزار چالیس ہزار اچھے ہیں سات ہزار برے ہیں تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری چالیس ہزار کا قصور کیا ہے کہ یہ ان سات ہزار کو سمجھا نہیں رہے اس کے ان کو پکڑ رہا ایک دن تعون کا وار کیا پورے ایک لاکھ کو تعون میں پکڑ کے زیر زمین پہنچا ہے